دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا I hope آپ کو سوچنے کا موقع ملی ویسے میں میں تو کب سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیا تو ایک برد جو بڑوں کا فیصلہ ہے میں اسے میں خوش ہوں ایکشلی وہ جو لڑکا ہے تصویروں میں وہ میری ٹیچر کا ہزبند ہے اکثر ان اکیڈمی میں لینے بھی آتا تھا اور وہ میرٹ بھی ہے and I don't know آپ کو انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تمہاری شکل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تم جھوٹ بول لیو اس معصوم لڑکی کے ساتھ معصوم لڑکی تمہاری ماں ہے یہ معصوم لڑکی تو اتنی سائٹ لے رہے ہو اس کی ماں ہے تمہارے بچے کی یہ اپنی ربان سمحال کے بات کرو تمہیں سوپ میرے گھر میں کھڑے ہو میں تمہاری جان لے لوں گا چچا یہ یہاں پر ایک سیکنڈ نہیں رکے گا دھوکے باز آدمی ہے یہ مجھے نکالوگی تم اس گھر کا داماد ہوں میں کسی میں عمد نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے نکالے او بھائی کس کس کے داماد ہو تم چلو نکلو یہاں سے دیکھو تم نہ تم چپ رہا ہو بات کرنے دو مجھے آپ کا جو بھی نام ہے چون کر رہی ہو ایسے اور شادی ہوئی ہے نا ہماری تو پھر تو تمہارے پاس تمہارے فون میں بہت فوٹوز ہوں گی ہمارے نکاح کی شادی کی دکھاؤ ثبوت دکھاؤ تم مجھے جھوٹا بنا رہا ہوں یہ نکاح نامہ یہ جھوٹ ہے تمہارا بچہ یہ بھی جھوٹ ہے دیکھو احمد پلیس یہ مات کرو میں جانتی ہو کہ تم اپنے پیرنس کے پریشر میں آکے سب کرو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے چاہیے تمہیں بتاؤ کتنے چاہیے ابھی چیک بنا کے دیتا ہوں تو بتاؤ یہ سب پیسوں کے لئے ہی کرتی ہوگی اور آپ اس کا بیگ ویگ چیک کیجئے اسی طرح کے اور بھی نکاح نامے ہوں گے اس کے پاس یہی کام لگتا ہے اس کا تو وہ کو بلیک میل کرنا اور پیسے ہٹنا میری بہن کی کولیگ جانتی ہے اس کے بارے میں اور تم بلکل جھوٹ بول رہے ہیں اچھا تو مطلب سب کی ملی بھگت ہے تم تمہاری بہن تمہاری یہ بہن سب مل کے کر رہے ہیں very good very good پھر تو تمہارا بھی شہر ہوگا کتنا ہے دیکھیں انکل آنٹی میں میں بلکل نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کون ہے نہ ہی میں پہلے ملا ہوں اس سے نہ ہی آگے ملنا چاہتا ہوں ہاں شاید کسی ایک اکیڈیمی میں ایک ساتھ پڑھایا ہوگا ہم نے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ نکاح نامہ جھوٹا ہے انکل آپ تو ایک باپ ہے آپ بچوں کا دکھ درد سب پہ جان سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں چھوٹ بول رہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہاو اپنی کومل کے جان کی قسم کہ دو کہ تم مجھے نہیں جانتے ٹھیک ہے میں کومل کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لڑکی سے میرا نکاح نہیں نہیں جانتا میں ایسے تمہارا سلوشن تو ہے میرے پاس ابھی پولیس کو کول کرتا ہوں لے کے جائے گی نا تو پتا چلے گا پولیس تو میں بلاؤں لیکن ان کے لیے نہیں تمہارے لیے بس یہ شریفوں کا گھر ہے لڑکی تم یہاں سے نکلو چلو تم نے جو بتانت ہے نا بتا دیا اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا چلو جاؤ یہاں سے موسیقی 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 احمد یہ سب کیا ہے؟ تم ثابت کر سکتے ہو کسی طرح سے کہ یہ لڑکی جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی خمپی سموت کے ضرورت امی آپ نے اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھی وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی کومل تو میری بات سنو مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی یہ کمال ہے ایر شوہر ہوں میں تمہارا شوہر تو آپ اس کے ہیں پہلے سے امی آپ ان سے کہہ دے کہ یہاں سے چلے جائیں وہ جن کی شکل بھی نہیں دیکھنی کومل ہماری رکھستی ہونے والی اس طرح کوئی رکھستی نہیں ہونے والی ہماری سمجھے آپ جائیں یہاں دے انکلز آنٹی آپ دونوں پلیز میری بات سننی ہے ایمر تم اپنے گھر جاؤ اب جو بات ہوگی نا وہ بڑوں میں ہوگی تمہارا یہاں داخلہ بند ہے تم جا سکتے ہو تم جا سکتے ہو پتہ نہیں کون مار پیٹ کر کے چلا گیا ہے اے بھائیہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ یہاں تو ہر روز کی ہی کہانی ہے تمہارے مامو کو کیا بتاؤں گی آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کا کوئی ٹھیک آنا نہیں ہے اور جو لوگ آئے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ تم کدھر گئی تھی کہیں نہیں مامی کہیں نہیں میں تو کہہ رہی ہوں سلامت بھائی نکلنے شام کو لاہور کو تم دونوں بھی نکل جاؤ پر میرا تو یہاں کام ہے جان کی سوچو جان کی میری تو جوان لڑکیاں ہیں کل کو تمہاری وجہ سے انہی پر بات آئے گی میں نہیں جانتی بھائی نکلو یہاں سے خالی کرو میرا گھر آجاتی ہیں پتہ نہیں کچھ پتہ چلا کہاں گیا وہ شادی کے لیے اس نے کیا شادی کوئی بات نہیں آپ ہے نا میرے ساتھ چلے جائیں گے ہمی آسے یا آسے چلے جائیں گے یا آسے چلے جائیں گے 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 اسے جو کی ہوا بہت براف ہوا افسوس کی بات تو چچی کے لیے ہوگی ان کے پڑے پڑے دعویں جو زمین پر اس ہوگا ایسے نہیں کہتے پیٹا ایسے نہیں کہتے تو کیسے کہتے سچ نہ کہوں میں تو سچ بولوں گی آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں جدبازی کے چکر میں سب کچھ الٹا سیدھا کر کے رکھتی ہے پتہ نہیں آگے کیا تماشا ہوگا ہوگا کیا تمہارے چچہ سیدھی سیدھی طلاق کروائیں گے آنکھوں دیکھیں مکھی کون نگلتا ہے بھلا امی نگل لیتے ہیں لوگ اور خاص طور پر اگر مکھی پیسے والی ہونا اسے تو چچی ضرور کھائیں گی امی لالش بہت بری چیز ہوتی ہے اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کاغذ کے پھولوں میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی انہیں میرے بھائی کی قدر ضرور ہوگی آپ دیکھ لیجیے گا تم بھی نا تاں گامت بجاں گامت اب چھوڑ بھی دو ہاتھی کا قصہ کیوں رہنے دوں روتا ہوا دیکھوں اس کو اور کس کے لیے رہنے دوں امی آپ نے چچا کی بات نہیں سنی تھی انہوں نے بہت کلیرلی بولا ہے اگر میں غلط ثابت ہوئی نہ تو یہ گھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا ارسلہ اپنے غصے کو کم کرو ان پہ بھی تو برا وقت ہے آسان بات نہیں ہے یہ وقت ان کا ساتھ دینے کا ہے ویسے بھی بچاروں کی اکڑ تو نکلے گئے ان کے غروب کی گردن بہت اونچی ہے اتنی آسانی سے نہیں ہلنے والی پیٹا چچا نے تمہیں باپ بن کر پالا ہے اس وقت تمہیں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے اور گھروں میں اونچ نیش تو ہوتی رہتی ہے جیسے میں سوچ رہی ہوں اگر تم نے نہ بتایا ہوتا تو اتنے بڑے راز پہ سے پردہ کون اٹھاتا امی چچی بہت ڈھیٹ ہے پتہ نہیں اب اور کیا ڈراما کریں گی کہاں سے آرہے ہو تم کچھ دوستوں کے ساتھ باہر تھا بہنی سے دوستوں کے ساتھ تھا ان حالات میں دوستوں کے ساتھ تھے کون ہے وہ لڑکی میں نہیں جانتا تمہیں نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے ارے یہ وہی لڑکی ہے نا جس سے تم نے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے ارے ہم لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے تمہیں جوان بہن بیٹھی ہے وہ کیا سیکھے گی ارے یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے ساتھ تم گھوما کرتے تھے میرے کسی بھی فیل سے آپ لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہے کبھی بھی دیکھیں میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون ہے نا ہی میں نے کوئی شادی کی ہے کومل کی گھر والوں کو اگر اس پہ یقین نہیں آتا تو ان کی برزی پھر آپ لوگوں کو تو ہونا چاہیے دیکھیں میں آج چو کچھ بھی ہوں اپنی وجہ سے ہوں اور آپ لوگ جہاں بھی ہیں میری وجہ سے ہیں باکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری تو فلائٹ ہے اور اس گھر کا کونفلیک بھی ختم ہونے والا ہے باکہ اگر میں آپ لوگوں کو اتنا ہی برا لگتا ہوں تو چاہے تو ناتا توڑ دیں مجھ سے نی نی بیٹا کیا سی باتیں کر رہے ہو ہمیں تم پہ پورا یقین ہے تم ایسی حرکت کریں نہیں سکتے ویسے اممہ اگر میں نے ایسا کیا بھی ہو تو بھی آپ لوگوں کو میرا ہی ساتھ دینا چاہیے کہ وہ ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں جو بچے کی ہر غلطی پہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اگر تم غلط بھی ہو تب بھی چی بسر میں غلط کروں تب بھی شاہد آپ بھول رہے ہیں جب آئے سٹڈیز کے لیے مجھے فیس کی ضرورت تھی آپ نے تو صاف انکار کر دیا تھا منا کر دیا تھا تب بھی سب کچھ میں نے خود ہی کیا آج بھی سب میں خود ہی کر رہا ہوں تو یہ سب کرنے کے بعد اتنا حق تو بنتا ہی ہے میرا کہ میرے اچھے اور برے میں میری ماں اور میرا باپ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سب باتوں سے تمہاری غلطی پر پردان نہیں پڑ سکتا وہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اب آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے نہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا اس تھی یہ کہہ رہا ہوں اور کب بننے والی ہے یہ کنفرم کر کے بتا دیں اور اس کا ایڈریس چاہیے ہو تو وہ آپ کو ارسیلا سے مل جائے گا کیا ہے اس پورے ڈرامے کی انچارج وہی ہے کومل کا کیا ہوگا کومل کو سزا ہوگی اب کیا ہوگا یہ تو بڑے غصے میں نہ یہ اپنے جھرم کا اعتراف کر رہا ہے نہ مافی مانگ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے ہماری تو عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے نا ہم لوگوں سے کیا کہیں گے کچھ نہ کچھ گربڑ ہے اور کومل کی رکھ سکتی کا کیا ہوگا آپ بھی کمال کرتے ہیں بھئی وہ کما رہا ہے گھر چلا رہا ہے پیسے دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اسی سے دشمنی مول لے رہے ہیں کیا ہوگیا اگر وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تو کیسے کر رہیں گے سب کچھ اے اب بھی تو وہ بھاگا ہی ہوا ہے نا کومل بس کر دو اب تو اتنی جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا تھا نا اب وہ کائنات ہے ایک غریب لڑکی ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ اس کے ساتھ زیادتی مت ہونے دینا تمہارا تو اپنا گھر ہے یہاں پر ہو تم باتھا نہیں وہ بے آشرا لڑکی کھاں پر ہوگی اچھا پلیز رونا بند کر دو مجھے تمہیں روتے ہوئے دیکھ کے اچھا نہیں لگتا پا مل بس کر دو نا پلیز تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پرواہ ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے اپنی یہ فرزول کی ہمدردی نہ اپنے پاس ہی رکھو سب کچھ تمہارا کیا دھا کرے کوئی اور بھرے کوئی اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی نہ ہاتھی تو بات آج یہاں تک نہ پہنچتی ہم سب جڑے لوگ ہیں کومر قیدی ہیں سب لوگ اس دنیا کے اسونوں کے قیدی قیدی تو تم تھے ہاتھی تم پنجرے میں بندھے میں تو اڑنا جاتی تھے تم نے میرے بھی پڑھ کاتتی ہے تو کیا بدا آسان ہی ہوا گے تبھی کبھی نکسان کا سودا اچھا ہوتا ہے کومر سودا میں تو کاروبار نہیں کر رہی تھی تم نے مجھے عشق سے ہٹا کر کاروبار میں لگا دی میں تو صرف تمہیں جانتی تھی اپنے رب کو میں تو کسی اور کی بیوی نہیں بننا چاہتی تم نے بنا رہا ہے اب دیکھو تماشا اور خوش ہوں کومر ایک بات بتاؤں کو میں نے کیا کیا ٹو ڈیزرف اس کیا میں یہ ڈیزرف کرتا ہوں چھو تم سے بات ہی نہیں کہی کسی اور کے پاس ہو نہ ہو تمہارے پاس میرے مسلوں کا کوئی حل نہیں تم لوگ نہ بس خوشی خوشی میرا تماشا دیکھو اور تالیاں بجاو اور خوش رو کی چچی کی بیٹی تباہ ہو گئی کومر اتنی ایکسٹریم پہ کیوں جا رہی ہے ہو جائیں گی چیزیں نامل کیسے کیسے ٹھیک ہوگا آدھی اگر میں احمد سے الگ ہو بھی جاتی ہوں تلاک کے مسئلے پہ لوگوں کی باتیں ان کے سوالات تم لوگوں نے ضرور مجھے اس مسیبت میں ڈالنا تھا تو ریاکشن میں تو تم گئی تھی نا ان کے سامنے اور بھیجا کس نے تھا تم نے مجبور کیا تھا مجھے پھر یہ ایک بات یاد اٹھنا ہاتھ اس سب کے ذمہ دارنا صرف اور صرف تم ہو تو کل می دن اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکا کھایا تیرے ہاتھ سے دھوکا کھایا خصوص کھایا کوشششش کرتے ہیں کیا ساتھ چاہاں کیا ساتھ کیا ساتھ باشیر احمق کی جبانجی ان بیگی بات کر ہاں بابا یہ انہی کا گھر ہے لیکن ان کی بانجی لاہور میں رہتی ہے کہ دیا نا یہاں اس نام کی کوئی نہیں رہتی جاؤ اب میرا صادر اکیڈی میر کی طرف یاگر پتا کرتے ہیں شاید کو معلومات ہوتے ہیں چلو یہ سب کیا ہے تمہارا جوڑا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نام کی میں جو میں نے کہا تھا وہ ہو گا پان کھول کے سن لو میری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے تمہارے باپ کو بھی بتائی ہوں میں اور یہ ہادی اور اس کی بہن نے جو گندہ گھٹیا مزاگ کی ہے نا صرف تمہاری رخصتی روکنے کے لئے دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا موسیقی موسیقی یہ تو کوئی بھی نہیں ہے چچا آپ جانتے ہیں اس طرح کی کیسز تو آئے دن ہوتے رہے گا یقیناً اسے درائیا دھنکایا ہوگا آپ اس رشتے کو ختم کرتے ہیں ہاں مجھے کہہ رہے ہو میں ایسے ہی کروں گا کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد ان کو اور موقع نہیں دینا میرے میرے معاف کرنا میرا روئیہ ٹھیک دیتا انسان ہوں غلطی ہو سکتا ہسا مت کریں پیس موسیقی 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 ہماری اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ سب کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیں کہ رخصتی کینسی بس اتنی سی تو بات نہیں بس اتنی سی بات نہیں ہے بٹا یہ جو ہماری بدنامی ہوگی اس کا کیا دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لڑکی بلکل سچ کہہ رہی تھی اتنی جلد بازی کر رہے تھے وہ لوگ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجھے پہلی ہی ڈر یہ جو ارسلا گئی ہے نا چچا کے ساتھ تمہارے ضرور وہ ان کے کان بھر کے ان کا دماغ گھوماری ہوگی کیا ہوا جی لڑکی کا کوئی پتہ نہیں ہے ایکیڈبی بند ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے شکر ہے یا اللہ تیرا تُنے میری سن لی کیا سن لی یہی کہ اب تو رخصتی ہوگی نا کوئی رخصتی نہیں ہوگی دماغ ٹھیک ہے آپ کا اور وہ بھی احمد کے ساتھ لڑکی نہیں ملی اس کا مطلب جانتی ہے آپ پتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیسے کھائے ہوئے تھے ارسلا یا اس جیسا کوئی شخص اس کا سہولتکار بنا ہوا تھے یہ اوپر والے یہ تو ہیں ہی فتنے پورے کے پورے انکر بلکل ٹھیک ہے جس طرح وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے آپ خود بتائیں کیا ہم کومل کو اس طرح بیچ میں لٹکا کے رکھیں گے ہمیں اس پہ کوئی ایکشن لینا ہوگا فکر نہ کرو ارسلا نے سارا انتظام کر رکھا طلاق کا انتظام مجھے پتہ تھا اس نے آپ کے کان بھرے ہوئے سب تمہاری جلدبازی کا نتیجہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑے گا پرسو نکا اور آج طلاق ڈیفینس، گاڑی، بنگلہ سب جائے جہانم میں میرا بتیجہ سب سے اچھا ہے آنٹی، دیکھیں کل بلکل ٹھیک ہے اس پہ کانونی کاربھائی کرنی ہوگی اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا میں مر جاؤں گی طلاق نہیں ہونے دوں گا کان کھول کے سن لیں آپنا جب کچھ ثابت نہیں ہوا تو کیوں شادی روک رہے ہیں بھائی اور بیٹا تم داماد ہو لیکن تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نا یہ بلکل غلط کر رہے ہیں ساب دھوکا تھا وہ لڑکی آئی اور سب کو پاگل بنا کر چلی گی نکانامہ تک تو جالی تھا اچھا پاگل بنا کر چلی گی امی وہ نکانامہ فیک نہیں تھا احمد فیک ہے بہت جالی ہے ہم نے اس کی شکل دیکھی تھی جب وہ لڑکی رو رہے تھی چلا رہے تھی رنگ ہوڑ گیا تھا اس کا یہی چکر دھوکہ ہم نے کیا ہوتا تو دم نکل جاتا اس کا نہیں امی میں یہ چاہتی نہیں کروں ہم نے اس لڑکے کو دیکھا تھا پیچاری پریگننٹ تھی آپ تو ماں ہے آپ کو نظر نہیں آیا وہ جھوٹ نہیں ہے امی وہ جھوٹ نہیں ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اس دھوکے باز سے چاہتی نہیں کروں گی نکا ہو چکا ہے تمہارا اور ایسا لڑکا دوبارہ ملے گا بھی ہاں ملے گا بھی کیسے ایسا دھوکے باز آپ نے یہ چنا تھا میرے لیے دیکھ میں نے چنا تھا ملے گا جس نے مجھے بتا دیا کہ میرے پیار کی کیا اوقات ہے اور آپ آپ کو کیا ملا میں ایک امیر کبیر سونے کا ساپ بس امی میں اب آپ کی ایک بھی بات نہیں مانوں وہ گیا تو گیا کیسے گیا ہے اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا اور وہ لڑکی کائنات کہاں ہیں کچھ ہتا پتا ہے اس کا ادھر رخصتی سر پہ ہے کیا مسئلہ ہے اچھا خاصا سجا سجایا لڑکا ہے لوگوں کا کیا ایک کی دس لگا کے بتاتے ہیں میرا حکم تم مانوگی اور ویسے بھی اس کی بات ماننا بھی تم پہ اب لازم ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو ہاں چاہے وہ کچھ بھی ہو یہ ساری سازش جو ہے تمہاری تائی کے گھر کی ہے پتہ ہے مجھے اچھی طرح سے ان کو تو میں ایسا مزا چکھاؤں گی کہ وہ یاد رکھی ان لوگوں کو فون کر رہی ہوں گا اگر احمد بیٹے نے فون اٹھایا تو تم بات کرو گی میں نہیں کروں گی تم کرو گی بات اگر آپ کے بیٹے نے سچ مجھ شادی کی ہوئی تب تو تو کیا اس کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو کھو دوں اس کچھرے کو اپنے گھر میں لے آؤں ارے ہمارا بیٹا ہمارا سپورٹ مانگ رہا ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے لاکھوں کا ماں کے دیتا ہے ہمارا بیٹا آپ کو تو آپ کیا کرتے اس کے لئے اسلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ ناراض ہیں کیا وہ میں آپ کو فون کر رہی تھی آپ نے اٹھایا نہیں وہ دراصل میں بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی تھی کیسے ہوگا سب مل کے ڈیسائیڈ کریں تو آپ بتا دیں کہ کب ملنا ہے کیسے ملنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ کب ملنا ہے کیسے ملنا ہے کیسے ہوگا سب مل کے رسائیڈ کریں آپ بتا دیں کہ کب ملنا ہے کیسے ملنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھا یہ کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے دیکھا آپ نے پاور کیا ہے لگ پتی بیٹے کی ماں ہوں میں وہ مزاق نہیں ہیں میرے احمد نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نہ جاؤں لیکن میں نے کہا نہیں میں خود جا کے سامنا کروں کی وہ لڑکی پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا کے چلی گئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا نا ہے نا لیکن آپ نے جس لہجے میں مجھ سے بات کیا نا میرا بیٹا بہت خفا ہے اب آپ کیا چاہتی ہیں بتائیں دیکھیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک لڑکی ہمارے گھر آئی ہے آکے خود کو ایک بچے کی ماں کہہ رہی ہے رود ہو رہی ہے ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے آپ بتائیے آپ بھی تو بیٹی والی ہے نا وہ آپ کے گھر میں آئی کہاں سے حاصد کرنے والے بہت ہے آپ کی زندگی میں وہ جو روئی تھی نا وہ تو دفتر بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے سنیں میری بات مجھے نہیں پتا اس گھر میں کیا چکر چل رہا ہے لیکن میرا بیٹا بہت اپسیٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے آپ کی بھتیجے نے جو روئیہ رکھا نا میرے بیٹے کے ساتھ اور آپ لوگ بس دیکھتے رہے ہیں کچھ کہا ہی نہیں شکر کریں اسی وقت اس نے کھڑے کھڑے طلاق نہیں دے دی لڑکی کو کل نہیں آیا نا تو میری زمہداری نہیں بنے گی نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوگا آرے وہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ اتنی سی عزت چھوڑ دی اور آپ کی شوہر نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں نہیں سنائی ہمیں میرا بیٹا تو بہت پریشاد ہے کائنات بھاگ بھی کہا ہے کائنات کہیں کائنات میں نہیں ہے نا دیکھ لیا آپ لوگوں نے جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ آپ احمد بیٹے کو سمجھائیے نا حادی کی تو میں نے اچھی خاصی خبر بھی ہے ہمارے جاننے والے بھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر ہم نے اپنی طرف سے پوری تسلی معلومات کرا لی ہے سب ہاں تو ہمارے جاننے والے تو کم نہیں ہے سب جانتے ہیں ہمیں میں نے سوچا کہ رشتہ مانگنے میں خود آئی تھی تو خود ہی آ کے بات کرنا چاہیے مجھے لیکن اگر آپ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو سو بیس ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے کوئی کمی نہیں ہے ہمارے میں دیکھیں میری بہن میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں اس سارے واقعے کو ایک برا خواب سمجھ کے بھول جائے میں کومل بیٹی سے بات کرتی ہوں آپ احمد بیٹے سے بات کریں اور یہ جو ہیں یہ بھائی ساب سے بات کر لیں گے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی تو معاملات اور ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے کائنات کا کوئی نام نہیں لے گا اس گھر میں احمد مرکے واپس نہیں آئے گا اس دن سے وہ کمر میں بند پڑا ہوا ہے اس کی بھی کچھ عزت ہے وہ طلاق دے دے گا لیکن صفائی دینے نہیں آئے گا کیونکہ اس سے کچھ کیا ہی نہیں خلق تو کیوں صفائی دیں ارے نہیں نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں کسی کی مجال ہے جو میرے داماد سے کوئی ایسی ویسی بات کر جائے آپ جائیے بس شادی کی تیاریاں کیجی بیسی وقت کم ہے اور اتنے سارے کام پڑے ہوئے کومل نظر نہیں آرہی کیا وہ نہیں جانتی کہ میں آئی ہوئی ہوں نہیں نہیں کومل کو تو میں نے پارلر بھیجا ہوا ہے میں فون کرتے بات کرتی ہوں موسیقی 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 یہ سب کیا ہے تمہارا جوڑے میں نے آپ سے کہا تھا نامی جو میں نے کہا تھا وہ ہو گا پان کھول کے سن لو میری عزت دعو پہ لگی ہوئی ہے تمہارے باپ کو بھی بتائی ہوں میں اور یہ حادی اور اس کی بہن نے جو گندہ گھٹیا مزاق کیا ہے نا صرف تمہاری رخصتی روکنے کے لیے حادی بہت پسند ہے تمہیں اس کا نام تو نہیں لیا نام نہیں لیا تو چپ چاپ یہ شادی کرو احمد شوہر ہے تمہارا اس کو پورا حق ہے ابھی آئے تمہیں بازو سے پکڑ کے لے جائے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے اسے غصہ مت دلاؤ اور مجھے بھی سمجھاؤ اسے ماما ٹھیک کہہ رہی ہے کومن اور لوگ کیا کہیں گے ایسے ہانسوم لڑکوں کے بارے میں تو لوگ ہزاروں باتیں بناتے ہیں تمہیں سمجھ بھی کیوں نہیں آرہا ایش کروگی تم لندن میں اپنا گھر ہے اس کا بڑی گاڑی ہے پیسہ ہے بندے کو اس قسمہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا کچھ بھی نہیں مجھے نہیں پسند وہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کومن تمہارا اسے نکاح ہو چکر اب جو بھی ہے وہی تمہارا ہے اور جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے ہم نے تحقیق کروالی تھی ایسا اب اس نے ڈھونگ رجائے تھا تاکہ تمہاری شادی رکوا سکے اب مجھے کچھ نہیں سننا بس کر دو بس دو مجھے نہیں کرنی یہ شادی زبردستی ہے یہ میں نے میں نے پھول اب تک نہ کتابوں سے نکالے میں نے جتنے سپے تھے سب ہی موڑ کے رکھے تھے یوں ہی میں نے مہکے ہوئے سف ہاتھ سے دھوکہ کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیا ستم ہی کیا ستم ہی کھا ستم ہے تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا کیسے تم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکا کھایا موسیقی Aren't you the most beautiful and silly girl in the world? کیا ہوا؟ اتنی بھی انگریزی نے آیا سبسار موسیقی دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکا کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکا کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیسے تم ہے کہ کیسے تم ہے کہ کیسے تم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکا کھایا کیسے تم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکا کھایا